بھائی پاکستان انڈیا اور ایسے کنٹریز جہاں پر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اگر وہاں پر ہم نے ایک لونگ کوٹ جنمن شیفرٹ رکھ لیا یا کوئی ایسا پیٹ رکھ لیا جس کے ہیرز بہت لمبے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ڈو کو گرمی سے کیسے بچائیں اب اس کی کافی زیادہ پرابلمز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو سب سے زیادہ ہمیں پرابلم دیکھنے کو ملتی ہیں وہ ہوتی ہیں ان کا جو ڈائجسٹیف سسٹرم ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے سٹرمک خراب ہو جاتا ہے وامٹنگ کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کو ڈائریا ہو جاتا ہے لوز موشن کرتے ہیں اس طرح کی کافی چیزیں ہمیں فیس کرنے کو ملتی ہیں اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ان کے ہیر فال سٹارٹ ہو جاتے ہیں بال اترنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اتنے زیادہ جھڑتے ہیں کہ یہ بالکل ایک لونگ کوٹ سے سٹوک کوٹ بن جاتے ہیں تو کیا ان کی پریکوشنز ہیں کیا ہم حل کر سکتے ہیں ان کا کہ ہمارے جو جرمن شیفرز لونگ کوٹڈ ہیں یا کوئی ایسے ہمارے پاس ڈاگز ہیں جن کے ہیرز لمبے ہیں ہم ان کو اس گرمی سے کیسے بچا سکتے ہیں دیکھیں ہم ہنڈرڈ پرسنٹ تو نہیں بچا سکتے ہیں لیکن ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو کر کے ہم ان کو بہت زیادہ سائٹ افیکٹ سے بچا سکتے ہیں اب اس میں کچھ پریکوشنز آتی ہیں سب سے پہلے ڈائٹ ڈائٹ کو ہمیں منٹین کرنا پڑے گا ہم ان کو ایسی ڈائٹ دیں گے کہ ان کی نیوٹریشن بھی کمپلیٹ ہو جائے اور ان کو اس ڈائٹ سے گرمی بھی نہ ہوں ان کا سٹمک خراب بھی نہ ہوں اب میں پوری ڈائٹ تو نہیں ہی بتاؤں گا اس ویڈیو میں کیونکہ آل ریڈی میں نے کافی ویڈیوز بنا دی ہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر کہ میں کیا ڈائٹ دیتا ہوں ریکس کو اب یہ کام کب سٹارٹ ہوتا ہے جب پاکستان میں یا انڈیا میں یا ایسے کنٹریز جہاں پر گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے ایکچلی جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے تب ہمارے دوگ کو یہ پرابلوم فیس کرنے کو ملتی ہے کہ ان کا پیٹ خراب ہو گیا لوز موشن کر رہے ہیں یا وومٹنگ کر رہے ہیں یا ان کو ڈائٹ دیا ہو گیا اب میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا چیزیں نہیں کرنے آپ نے سب سے پہلے ان کو دھوپ میں نہیں رکھنا اگر آپ نے ایسی جگہ پر رکھا ہوا ہے جہاں پر دھوپ پڑتی ہے یا گرمی زیادہ ہے وہاں سے ان کو ہٹا دیں اور ان کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر تھوڑی سی تھنڈک ملے ان کو ان کو آپ کولر دے سکتے ہیں فین اون کر دیں یاد رکھنا اگر تمہارے لئے ٹیمپریچر ٹونٹی ڈگری سینٹی گریٹ ہے تو تمہارے ڈاگ کے لئے ٹونٹی ڈگری سینٹی گریٹ ہوگا تو تم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر تمہیں ہلکی سی بھی گرمی لگ رہی ہے تو ان کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہوگی فین اون کر دینا یا کوشش کرنا کہ وارٹر کولر یوز کرو کیونکہ وارٹر کولر میں آپ پانی ایڈ کر سکتے ہیں آئس ایڈ کر سکتے ہیں اور ان کو تھنڈی ہوا پہنچے گی اب ہم لوگ آم سا فین ان کے لئے لگا لیتے ہیں آلڈی پہلے گرمی ہوتی ہے وہ آم فین جو ہوتا نورمل فین جو ہوتا وہ گرم ہوا ہی ان کے اوپر تھروہ کر رہا ہوتا تو وہ ان کو کوئی بینیفیٹ نہیں دے گا کوشش کریں کہ جو ایسا کولر یوز کریں جس میں آپ تھنڈا پانی ایڈ کر دیں یا آئی سیٹ کر دیں تاکہ وہ کولر ان کو تھنڈی ہوا پروائیڈ کریں اب میں آتا ہوں ڈائیٹ کے طرف اگر آپ اپنی ڈائیٹ میں چکن یوز کر رہے ہیں تو پلیس چکن کو ختم کر دیں میں بار بار اپنی ویڈیوز میں بتاتا ہوں چکن مت دیں مت دیں آپ بیف یوز کریں آپ بکرے کا گوش یوز کریں آپ گھائیں کا یوز کریں چکن نہ دیں پلیس وہ زیادہ گرمی کرتا ہے ڈوکس کے اندر اس کے علاوہ روٹی بھی نہ دیں وہ ڈائیجسٹ نہیں ہوتی ان کو ٹھیک طرح سے کچھ ڈوکس کر لیتے ہیں لیکن زیادہ تر ڈوکس کے لیے پرابلم ہی ہوگی جو ڈوکس دودھ اور روٹی کو ڈائیجسٹ کر بھی رہے ہیں تو یاد رکھیے گا ان کی کبھی نہ کبھی صحت خراب ہوگی وہ ہیلڈی ڈوکس نہیں بنیں گے رائس دے دیں روٹی ملک نہ دیں یوگرٹ لازمی دیں آپ نے ڈیلی دیں یوگرٹ دہیں کرٹ آپ نے ڈیلی لازمی دینا ہے سیلڈ لازمی دیں سیلڈ میں کھیرہ گاجر بند کو بھی لازمی دیں ڈیلی دینا ہے اب اگر تمہارے ڈوک کو ڈائیریا ہو ہی گیا ہے اور تمہارا ڈوک وومنٹنگ کر رہا ہے لوز موشن کر رہا ہے تو تم نے یہ میڈیسن اس کو دینی ہے یاد رکھنا سب سے پہلے انٹروجرمنیا کیپسول کی طرح سا ہوتا ہے پلاسٹی کا کیپسول ہوگا ٹرانسپیرنٹ میں اس کے اندر لیکوٹ ہوتا ہے اس کو وہ لیکوٹ ایک دن میں ایک دینا ہے تین دن تک ایک ایک دینا ہے یعنی کہ تین دن میں صرف تین ہی کیپسول آپ اس کو پلائیں گے ڈوکے دوسری چیز ہمالیا کا لیو فیفٹی ٹو یہ سیرب ایزیلی مل جائے گا آپ کو آپ نے فائیو ایمل صبح فائیو ایمل شام کو یہ لازمی دینا اس سے تمہارے ڈوک کی کڈنی ٹھیک رہے گی جگر ٹھیک رہے گا جو کھانا ڈیجیسٹ کرتا ہے جس کا کام ہے وہ مشین ٹھیک رہے گی تیسری میڈیسن اپنے ڈوک کو بس لیری سیرب دو بس لیری سیرب کیا کام کرے گا تمہارے ڈوک کے اندر جو خون بن رہا ہے اس کی مقدار کو ٹھیک رکھے گا اس کو ٹھیک نہیں ہونے دے گا نہ بہت زیادہ پتلا ہونے دے گا اس کو مینٹین کر کے رکھے گا فورتھ ٹھنگ اپنے ڈوک کو فیلٹر وارٹر دیا کرو ٹھیک ہے گندہ پانی نہ دیا کرو اور ہر وقت چوبیس گھنٹے اس کے سامنے وہ پانی رکھا کرو ہمیشہ تاکہ اس کا جب بھی دل کرے وہ پانی ایزلی پی لے کوشش کرو گرمیاں آگئے ہیں تھوڑا سا ٹھنڈا بانی بھی دے دو گے تو چلے گا بہت گرم پانی نہ دینا اگر ہو سکے تو اس پانی میں O.R.S ایک پیکٹ ملتا ہے پاورٹر فارم میں ہوتا ہے اس کے اندر ملا دو وہ پلاؤ یہ پروسیجر کرو گے تمہارا ڈوک ٹھیک ہو جائے گا پھر بھی تمہیں اگر سمجھ نہیں لگی کمنٹ بوکس میں آنا مزید سمجھا دوں گا پھر سمجھنے لگے گی انسٹاگرام پر آنا تمہارے ڈوک کو دیکھ کر میں اس کے حساب سے میڈیسن بتا دوں گا زیادہ اچھے طریقے سے لیکن یاد رکھنا اپنے ڈوک کو چکن ملک اور روٹی نہیں دینی اوکے یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور میں مزید اس طرح کی ویڈیوز لاتا رہوں تھینک یو سو مچ